خبر دیں گے آپ کو سابق گورنر پنجاب مسلم لیگ کاف کے رہنما چودری سرور کا بول نیوز کو خصوصی انٹرویو چودری سرور کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکی ان کا مزید کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے عباس بتائے گا جاب کاف کے سینئر رہنما چوئی سرور صاحب موجود ہیں چوئی صاحب ملکی سیاسی حالات آپ کیا دیکھنے کیا ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں آئندہ کچھ دنوں میں دیکھیں جی ابھی تو میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے کوئی وقت ہوتا تھا کہ آدمی مہینوں نہیں سالوں پہلے اندازہ لگا لیتے تھے کہ فرام پارٹی کو اپردار ملنے والا ہے فرام جیت رہی ہے فرام آ رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو معاشی مسئلہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ہمارے مبادرات مکمل نہیں کلے ذر مبادرہ کے ذخائر جو ہیں چار بلین انتالر ہیں اور کسی وقت بھی ایشوز ہمارے ملک کے لیے ہو سکتے ہیں تو میں تو ہمیشہ سے اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں سیاسی استحقام کی ضرورت ہے تمام سیاسی پارٹی کو میں تو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں مطاوت بھی دیتا ہوں کہ ملک کے لارجر ٹیسٹ کے لیے مساق معیشت ہی کر لیں اگر اور کچھ ہی ہے یہ جو آٹھ نو ماہ گزرے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اب تو دم حق اچیو کیا ہے یا یہ آئی ایم ایف سے مہاہدہ اور یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ موجودہ حکومت کی ناکامی ہے یہ تو انسرٹینٹی کے بہت سے فیکٹر ہے اس میں جو ہے خان صاحب نے جو پورٹیسٹ کی سیاست شروع کی آرمی سے کنفرنٹیشن کی اس سے بھی مقصان پہنچا ہے کہ فلا رضائیں ہیں ان سے بھی مقصان پہنچا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو توقعات تھی ابھی تک بروٹ ہو رہی نہیں تھے تو جوی صاحب گروپس مختلف تشکیل دیے جا رہے ہیں بن رہے ہیں کیا آئندہ سیاست کے اندر ان گروپس کا کردار ہوگا یا انڈیویجلز پک اینڈ چوز کیے جائیں گے دیکھیں میرے اپنے خیال میں تو جیسے پنجاب ہے پنجاب میں ہم جو مرضی کہہ لیں جو پپولر ووٹ ہے وہ پی ٹی ای کا ہے یا مسلم لیگ مون کا ہے اور باقی تو سارے سپائلٹ ہیں پیپلز پارٹی سوٹ کو کچھ سی ٹی لے تو ان کو عوام ووٹ نہیں دے گی آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیکشنز کے اندر یہ جو فیسز ہیں پرابلم یہ ہے کہ عوام ووٹ کس کو دیں نواز شریف کی واپسی سے کوئی فرق پڑے گا آ رہے ہیں واپس بلکھو گل کھلو اس کو پارٹی کو اس کے آنے سکھاتے ہیں آئیں گے وہ واپس میرے خواہ آنا چاہیے تینکیو عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹز کورٹ راؤنڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ